ہم دروس پڑھ کے کے قدم ابھی ہو جائے او دے ہوئے لیڑے کو بزرگ آدمی نے پچھے پرسیاں رکھی آنے تشریف لائے ہوتے کونے چھے اٹھے بہے جاؤ تو میرے بانی کا ٹھیک قدم اٹھ چھے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل کاسم محمد وآلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی اکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ملزینا ینکزونا احد اللہ من بادی مساکہی ویبتہونا ما عمر اللہ بہی اینجو سلا ویفسدونا فی العرض اولائی کا ہون لہم اللعنت و لہم سروع الدار صدق اللہ علیہ العظیم سلوات پر محمد ہوئے اللہ بہدہو اللہ شریق تمام عزداران دی عزداری ہم دردان دی ہم دردی اللہ پاک جنب سیدہ دے صدقے جت قبول تمام خواتین و حضرات دی ہیں دلی تو ہوا اللہ پاک امام حسین اللہ اسلام دی ہیں قربانی دے صدقے نا قبول و منظور فرمائے انتماز عجیب اسی حیدر صاحبوں نوستے اولاد نگرین دی دعا ہے اللہ بہدہو اللہ شریق انہ دے سمیت جتنے لوگ اولاد محروم نے باب الحوائج حضرت علیہ السلام دے صدقے نا اللہ پاک امام حسین اللہ اولاد نوازے اور خالق امام حسین اللہ اولاد پھر بہتر تربیتی توفیق اتا فرمائے سلوات ساری دعا دی قبولیت واسطے ایک مرتبہ ساری آتے ہیں اللہ سلوات میرے مہترم سامین سورہ مبارکہ رات دی آیت مجیدہ پنجی نمبر نوازے سلسلہ گفتگو جاری سی پہلے ہی سے میں قضل تقریباً گفتگو اپنی تمام کر دیتی اور سارے حضرات جنہیں موجود سان اور آشنا سن رہا سان انہوں تک آگیا کہ سرکار دو عالم نال جنہا اللہ نے وعدہ کیتا ہے ایک اسے اور نبی نال نے کیتا یعنی کسے نہ وعدہ خلافت ہے کسے نہ وعدہ نبوت ہے کسے نہ وعدہ رسالت ہے کسے نہ وعدہ ولایت ہے لیکن میرے پیغمبر نال جناب دے پیغمبر نال اور آخری نبی نال وعدہ شفاعت فرمائے سرکار دو عالم کو اے وکھری اتھارٹی ہے کہ بروز حشر وہ لوگان دی گونہ گاران دی شفاعت کرنے وہ شفاعت دے بدلے پر سرکار نے کچھ بھی نہیں منگیا موددہ تا فی القربہ منگی کہ میرے آن قریبی ہیں نال مودد رکھو تا پھر دسویں دکتے کہ وہ قریب بھی کہوں آج دی جڑی مجلس پاک ہیں انہوں میں اس آیت دے اگلے حصے نہ ربوت کرنا چاہنا انسی بللہ زینہ ینکزونہ احد اللہ منبادی محسا کی ہی وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اہد خدا کا پکا کرنے کے بعد پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں وعدہ تے گفتبو وہ ساں آٹھ دن کی تھی آیت میں جید آدھا جیدہ اگلہ حصہ نہ جی وہ دیتے ہیں آج گفتبو خالق فرمان دن وَيَكْتَوْنَا مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُسَلَا وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ملائے ہوئے کو توڑ دیتے ہیں جن کو اللہ جوڑتا ہے وہ ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں دو لفظ نجید چاہے اکتئیبِ یکتاؤنا یکتاؤنا مَنَا قَتَعَ کر دینا کارٹ دینا الگ کر دیتے ہیں کس کو مَا عَمَرَ اللَّهُ جو اللہ اپنے حکم کے تیت جوڑتا ہے جو اللہ اپنے عمر کر کے جوڑتا ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کو چُڑا رہنے دو اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کو چُڑا رکھو اس میں چُڑنے میں ہی اللہ کا حکم ہے وہ اس کے درمیان میں قطع کر دیتے ہیں کارٹ دیتے ہیں اس کو جُدھا جُدھا کرتے ہیں جن کو اللہ ملاتا ہے یہ دا مطلب پہ ایک جوڑے رہنے وچ کوئی اُنہ دا نقصان ہے جنہوں اللہ جوڑے ہے جوڑے رہنے دے یہ دا مطلب پہ اُنہ دے ذاتی مفات تے ذد پہن دی اگر او شاید جوڑی روے اللہ دے حکم نہ جنہی اللہ نے جوڑی اللہ فرمان دا ہے اینجو سالہ اللہ اس کو وصل دیتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے اپنے حکم سے اور وہ درمیان سے کارٹ دیتے ہیں ان کا ٹھکانہ میں جہانم ہے اور اللہ نے ان پر لعنت بھی کی ہے یہ دیوستہ جی میں بڑی کوشش کیتی ہے کہ اجرانہ جی زوڑ سالہ ایدہ ترجمہ اور تشریف مختلف مذاہب جو بکھی جائے دشنریاں جو بکھی جائے ایک کی شہریں ملانہ کی اے وصل کی اے یو سالہ کی وہ میں انہوں چند مانے ملے نے اگتمنہ آئیتا اے ملے ہے کہ یہ سورہ مبرکہ قصص دیقایت مجیدہ میرے سامنے آئی ہے جی او دیوستہ خالق فرماندے نے جڑے گمراہ لوگوں نے انہوں نے متعلق وَلَكَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَأَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ فرماندے نے ہم نے پے در پے مسلسل ان کو نصیحت کی وصل کا مطلب ہے جوڑ جوڑ کے ان کو نصیحت کی ہم نے پے در پے ان کو نصیحت کی ہم نے مسلسل ان کو نصیحت کی ہم نے درمیان میں فاصلہ نہیں آنے دیا تو پھر بھی وہ نصیحت نہیں پکڑتے جبکہ ایک نصیحت کے ساتھ ہم نے نصیحت کو جوڑ کے رکھ دیا اچھا جی انہوں دوسرے بانے مربوط تک ہے ایک نے دیکھا ہے مربوط کر دیا ہے ان میں ربط قائم کر دیا ہے مربوط کر دینا جوڑ دینا ساتھ ملا دینا اس زمانے پہ چھے بیتر جڑانہ ترجمہ میں انگریزی دا ملے ہے ایدہ جی ایدہ وصل دا وہ نگا ہے کونیکٹ کونیکٹ ایک ہے ڈس کونیکٹ کونیکٹ دا مطلب ہے مل جانا دیس کونیکٹ دا مطلبے نامنے آئی ساتھ ہر بندے کوουν ہوئی لے اگر تو ہر دی سیلھن نہیں نہ آرہے ہیں اگر گھر صحیح نہیں ہوری کٹ کٹ کے cuc ou گھر آرہی ہے کٹ کٹ کے انہوں آہ پڑوں دے کونیکٹ نہیں ہو رہے ہیں کونیکٹ نہیں ہو رہے ہیں کونیکٹ نہیں ہو رہے ہیں ہوجند ہے نسے آہو کنیکٹ ہو جاؤہ گا آہو تے آہو کنیکٹ ہو جاؤہ گا ایتھے سگنل نہیں آرہا پھر ایک خمبے لائے جاندے ہیں نا جی انہوں نے سمجھانواز طرز کر رہے ہیں اجیدے بڑے بڑے خمبے لائے جاندے ہیں وہ پہلے وہ ٹیم ہوں دی ٹیم آکے وہ جگہ تھا انتخاب کر دی کہ ایتھے کر کے ایک خمبہ لگے گا تو پھر سگنل اس پیٹے چھون گئے تاں موبائل کنیکٹ ہون گئے جتو کنیکٹ لنا ہوئے آوے وہ تو کٹ کٹ کے گل ہوں دی ہے گل دی سمجھے میرا خیال ہے ایسا گل دی سارے انہوں سمجھ آگئی ہے وہ مربوط دی سمجھ بھی کٹ پی ہوں دی سی مسلسل دی سمجھ بھی کٹ پی ہوں دی سی وسل دی سمجھ بھی کٹ پی ہوں دی سی چونکہ استبال ہو رہی ہے نا ایک شایدی وہ پھر لوگ کاندنے یار سمجھ نہیں پی ہوں دی آدھر ہو آدھر ہو آدھر ہو کی گلے کنیکٹ نہیں ہو رہا کنیکٹ نہیں ہو رہا ہموں نے میرا خیال ہے بچے بھی سمجھ جانگے کونیکٹ تو ڈسکونیکٹ کونیکٹ آن دینے مل جانا ڈسکونیکٹ آن دینے رابطہ نہ ہونا ایدھا مطلبیوں پندے کر دے کینے سگنل نہیں سہی آن دیند بہت شکریہ اللہ فرما دے جیڑا میں پیغام پیجنا وہ سہی سمجھ نہیں آن دیندے ڈسکونیکٹ کر دیندے وہ اللہ فرما دے وہ نہ واسطہ جہنم رکھیے جنہا میں اتھوں پیغام پیجنا محمد تو ہنو سنانتا ہے اگر میں کونیکٹ کرنا تو اسے ڈسکونیکٹ کرتے ہیں جنہا میں جوڑنا انہوں نے درمیان فاصلہ ایدھا مطلبی اس زمانے نے میں پوری کربلا آج وجہ بیان کرنا چاہنا کربلا دی وجہ کی بڑی میرے عزیزو جنہا پیغام ہے نہا اللہ دا حکم ہے اللہ دا کیونکہ عمر اللہ رکھا ہے اللہ دا جنہا عمر ہے ادھے بچوں ڈسکونیکٹ کرتے ہیں انہا دا کوئی ذاتی فیدہ ہونا ہے ظاہرے کو تکلیف ہوئی ہیں تو بچوں پہن دے ہیں فرنہ جنہا اللہ جنہا دا ہے انہا کونیکٹ لینا چاہیدہ ہے دسکونیکٹ نہیں ہونا چاہیدہ یہ دوں بڑی مثال میں نہیں دے سکتا تری سال پیغامبر دی زندگی بچ اللہ دے پیغام حضور نے پہنچائے لیں تک جان لگیا نا پیغامبر نے فرمایا کہ حاجت و بعد نا بندہ کار کوئی نہ جائے مہربانی کے بلا بہت شکریہ حاجت و بعد کوئی بندہ حاج کر کے کار نہ جائے بار ایک میدان سیجی جتے بندے کٹھے کیتے گئے نہیں وہ حاجت و بعد کٹھے کیتے گئے نہیں کیونکہ حاجت دے درمیان بندے سارے کٹھے نہیں ہوں دے جنہیں حاج کیتا ہے کچھ بندے توافج ہوں دے نہیں کچھ اگے جا کے مقام عبراہیم دی نماز پڑھ دے ہوں دے نہیں کچھ بندے جا کے صحیح کر دے ہوں دے نہیں کچھ بندے اگے جان دے ہوں دے نہیں عرفات ہے جنہیں کٹھے ہوں دے نہیں لیکن گروپان دی شکل ہے کوئی جمعہ دا خطبہ ہے حاجت سن رہا ہے کوئی پرہ بیٹھا ہے کوئی پرہ بیٹھا ہے میں سارا حاج بیگ کے آیا وہ پیغمبر نے فرمایا کہ حاجت تو فارق ہو جو نا کار نہیں کسا جانا اور میں پورے وسوق نانتوں اندسل لگا امریکل سیرت انسائکلوپیڈیا کتاب آئی ہے گیارہ جلدہ سعودی عرب نے چپوائی ہے اردو کتابت کی تھی بہت اچھی وہ فرماندے نے سعودی عرب تو وہ دا مرکز دارو سلام سعودی عرب ہے وہ دا الرحاسج مرکز ہے سلام آباد بھی دا مرکز آئے دا اور بھی ہے وہ فرماندے نے کہ نبی جی تو حاجت جا رہے سڑنا وہ دو ہی نبی نے اشارہ کر کے کیسی کہ واب سیتے ایتھے رکڑا جی یعنی جی تو حاجتوں فارد ہو جاؤ کہ تُو ساں نبی دا پہلا حجوی ہوئی سی آخری حجوی ہوئی سی پیغمبر نے فرمایا ایتھے ذرا رکڑا جی انتہائی ضروری گل کرنی ہے کہ اللہ دا پیغام آ چکا ہے کہ میرا حبیب اگر ایک کم نہ نہ کیتا تو سمجھیں میں کوئی بھی کم نہ کیتا اتنا ضروری کم ہے تو ساں ایتے رکڑا اجلے بندے اگے گئے نا نا جی وہ دو چیزاں میں ایک داریش چو بیکھیا نا ایک کچھ یہودیاں تھی سازج سی جنا مسلمان نا کچھ مسلمان ہوا کھیا کہ جو حاج ہو گیا تو ہن کی ہے مکہ گیا کام یار جی میں چھوٹی یہ لے اگر تیچے رکھے کہ چھوٹی تو بعد ہی تھے رکڑا جی تو بچوں کئی شرارتی بچیاں دنے اور مار پٹ کے چھوٹی ہوئی ہے تو پھر رکڑا جی پھر رکڑا جی لائے کاندے نے جنا چھوٹی دیتی ہے وہ ہی رکڑا لے جنا چھوٹی دیتی ہے وہ رکڑا چاہی دیں کچھ یہودیاں تھی شرارت تھی میں انہوں نے مسلمان نا دے اسلام تو بھی حیران ہاں جیڑا نبی دی گلتے آننا نہیں سنو دے تو یہودیاں دے مشورت عمل کرتے کچھ اوک گیا نکل گیا سنگ کچھ منافقین سنگ جنہوں نے ضرورت نہیں اللہ دے کہا رہا دا حاج ہو گیا ہے آج جیڑا اللہ نو ضروری سمجھ کے مصطفیٰ نو بچوں کٹے نا وہی لانتے ہی انڈائی کیونکہ اللہ تے رسول اینج جڑے نے رسالت تے توحید اینج کنیکت تے کنیکت تے آج دی بیلس کمیں کنیکت تے کمیں ایمی اللہ تے رسول اینج جڑے نے اللہ نے فرمایا مینیت ایر رسولہ فقد عطا اللہ محمد کی اطاعت کرو میری ہو جائے کمال جڑاؤ بیکھو یعنی بسل بیکھو جہا کنیکت بیکھو اینہ ہے کہ اللہ نظر بھی نہیں ہوں دا ذہن چھو بھی نہیں ہوں دا خوابچ بھی نہیں ہوں دا بس نبی دی اطاعت کرنی ہے اے تو جڑیش ہے میں نہیں دا سکتا بیکھو کنیکت بیکھو مینیت اے رسولہ فقد عطا اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت کل انکنتم تو حبون اللہ فتہ بیونی جہو بیکھو اللہ فرماتا ہے میں نو محبت کرنا چاہتے ہو نا جو بھی محبوب نو لبن دلوڑ نہیں تو اسی نبی دائی تباہ کر جو میں عابدو اٹھنا محبت کر اینج پیغمبر رسالت اور توحید توحید اور رسالت اینج جڑے نے یعنی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اچھا پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد و رسول اللہ یہ نبی نے تعلیم ایج کیتا ہے کہ پہلا ہوں دی توحید دا اقرار کرو پھر میری رسالت دا اقرار کرو تجھے عملی دور دے بیکھئے نا تجھے جن نے جن نے نبی دی رسالت دا اقرار نہیں نہ کیتا اسے لا الہ الا اللہ منی بہت شکریہ یعنی مہربانی یار ترتیب ہے وہے کہ حضور دی رسالت اور نبوت جن نے تسلیم کیتا نا انہیں کیا شادو اللہ الہ الا اینج جڑے ہیں کہ پیغمبر نو من کے اللہ نو من کے پیغمبر دا اعلان کرو دوبارہ کرو پیغمبر نو من کے اللہ نو من لو پھر جنو اعلان کرو پہلا توحید دا کرو توحید دا اعلان کرن تو بعد لا الہ الا اللہ جڑی یہ متسلے مربوطے کنیکتے محمد رسول اللہ کنیکتے محمد رسول اللہ چھنگے کنیکتے ہیں نا رسول دیتا اللہ دیتا دے رسول دی محبت اللہ دی محبت ہے رسول دی پہر وی اللہ دی پہر وی جڑے رہے جڑے رہے جڑے رہے جڑا اللہ تے رسول دے وجکاروں کنچی مارے اوی لانتی ہے اور جہانمی ہیں جن کو اللہ جوڑ دیتا ہے وہ ان کو کاٹ دیتے ہیں جنو سارے مسلمانوں پتہ لگ گیا نا توحید تے رسالت متسلے جڑی ہے مربوط ہے تسلسلے مسلسلے وسلے پیغمبر نے آکھائی تو جائے کوئی نہ اگلے واپس بناے پیشلے نار رنائے کوئی صحاب بھی ایسانی سی جنا کے پیچھے ہوئے وہ ہمیں کوئی مرزیرن کھلوتا ہے وہ مومن سی جناو کھا ہوکے کھلوتا ہے وہ منافق سی انجھے جڑے مجمع بچھے کھلو کے پیغمبر نے ساری زندگی وہ دی توحید پہنچائی اپنی نبوت دے ذریعے انہوں ایک منوایا اپنی رسالت دے ذریعے تے پھر کمانے میں کے ایمیاں بندیاں بچھے حضرت علی نو کھڑا کر کے تے پھر او جیسے نا کنیکٹ اے دوں وڈا کنیکٹ کوئی پھر نبوت نے ولایت نو کنیکٹ کی تھا اپنے نال جوڑیا تے جوڑ کے انج کی تھا کہ حضرت علیہ اتھے بیٹھے سان پیغمبر نے سب صحابہ کڑوں اقرار لیا میں اہل حدیثہ دی کتاب جو پڑھ دا جب سارا کچھ بولو بھئی کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں تمام صحابہ نے کہا کالو یا رسول اللہ کیوں نہیں بنا آپ ہماری جانوں سے اولا ہے پیغمبر نے فرمایا جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے انہوں نے کہا جناب تُس ہی ہولا بھی ہو تے تُس ہی مولا بھی ہو پھر حضور نے فرمایا میں تمہارا مولا ہوں اللہ میرا مولا ہے اللہ میرا مولا ہے میں ادا مطلب ہے وہ وکھر ہے جو وکھر ہے نہیں جس کا وہ مولا ہے اس کا میں مولا ہوں اللہ میرا مولا ہے میں تمہارا مولا ہوں پورے صحابہ اکرام رسوان اللہ علیہ مجمعین نے اقرار کی تا کالو بھلا حضرت علیہ اتھا بہتھے سان اس تو فوراً بات پیغمبر نے فرمایا بلا فصل کم یا علی یا علی اٹھ کے کھڑا ہو جائے جدو حضرت علیہ اٹھ کے کھڑے ہوئے نے پھر پیغمبر نے موں تو نہیں بولے پھر ایک ہی تانے میرے لوگ ویکھو تو نہ پڑا پیغمبر اتھے کھڑے سان حضرت علیہ اتھے کھڑے سان پیغمبر چپ کر کے پیغمبر نے اشارہ کی تا حضرت علیہ سامنے آگیا پیغمبر ایک قدم اکیب دے ایک تاتھنی نے چکیا دو ماہ تھا نا دووے ہاتھ بڑھ گئے تے آنچ کی تا علامہ علی نکی صاحب لکھ نبی وہ فرما دیں آپ لوگوں کو علی نظر آ رہا تھا پیغمبر علی کے پیچھے چھوپ گئے تھے سامنے ہاتھ بھی علی کے تھے چہرہ بھی علی کا تھا پیغمبر نے کچھ بولنے سے پہنے اس طرح بلا فاصل اس طرح کنیکٹ کر کے لوگوں کو بتایا جب لوگوں کو علی نظر آئے نبی نظر نہ آئے تو پیغمبر نے زبان حال میں لوگوں کو سمجھا دیا جب میں چھوپ جاؤں نا یہی مولا ہے میں اس وصلوں پہ پڑھنا شکریہ کے بلا جبوں میں چھوپ جاؤں ہاتے ایک ہی مان کون تو فہازہ لو جی نبی تو بعد نبی کو ہی نہیں کدھرے پیغمبر نے فرمایا وہ جدہ میں نبی ہیں اوڈا ہے نبی ہیں نہیں جدہ میں رسول ہیں اوڈا ہے رسول ہیں نہیں ایجرینہ جی یو سلا وصل اکٹ کنیکٹ نبی تو بعد نبوت کنیکٹ نہیں رسول تو بعد کوئی نبی رسالت کنیکٹ نہیں کنیکٹ کیے اینج کر کے پھر برابردی کنیکٹ کیتا ہے نبی تو بعد نبی بھی کوئی نہیں میرے رسول تو بعد رسول ہی کوئی نہیں پیغمبر تو بعد پیغمبر ہی کوئی نہیں پیغمبر یہ لفظ استعمال کیتا ہے اے دو وڈا مسلسل اے دو وڈا مربوط اے دو وڈا کنیکٹ او میرے کو جی کوئی نہیں لفظ ہی دوہ واسطے ایک استعمال ہویا نبی بکھرے کھلو اے بکھرے دوبے بکھرے نہیں پر کمال ہویا اے دے واسطے بھی لفظ مولا آیا اے دے واسطے بھی لفظ مولا میرے بعد نبی کوئی نہیں مولا ہے میرے بعد رسول کوئی نہیں مولا ہے حضرات میں نو ایک اڈینا آئی سیرتین سائیکلو پیڈیا ان آنکھیں پہی اڈی بھڈی گھر کوئی نہیں سی جو ڈیئے نشینیاں بنا لے کی اندھرے محمولی جی گھر سی کیڑی او فرماندنے کئی باری صحابہ صحابہ تے شکوا ہوں دا سی نبی پاک کو شکوا دور کرنا واسطے اے ہو جا کم اگے بھی کر دے سا یعنی جو صحابہ درمیان کوئی کلیش ہوں دا سی کوئی شکوا پیدا ہوں دا سی تو نبی پاک کٹھے کر کے نہ بن دے تو سمجھا ہاں چھڑ دے سا کیسے رہا نہیں کری دا بس بھون تو آنکھ گالے سورانی پہنی ہیں حضرت علی صلی اللہ یمن نبی پاک صلی اللہ مدینے حضور نے مدینے تو مکہ جانا سی حاج واسطے حضرت علی یمن جو واپس آئے جہاد تھا گیا اور جہاد فتح ہو گیا حضرت علی نے سارا مال تقسیم کی تھا مالِ غنیمت ایک ابو رافے صحابی صلی اللہ ابو رافے انہوں حضرت علی کہنے لگے کہ تو سیس فوج لے کے آجو تو میں حضرت علی پاک ہی نہ جانا چاہنا مکہ انہوں نے کہ تو ہاں پاک ہی نہ جا کے کی کرنا ہے حضرت علی فرمایا میرا دل کر دے آون وڑا مصطفیٰ ہوئے تو استقبال کرنے والا مرتضیٰ ہونا چاہیے لہٰذا میں حضرت علی نبی پاک کو ریسیب کر کے پروٹوکول دے کے تو کہنے لگے یا رسول اللہ فوج میں راہ چاہوں دی پھر محضرت علی جلدی آیا سا تو ہونے حکم کرو تو پھر میں واپس چلا جا آپ نے فرمایا جاؤ تو سی انہیں جا دی ہم لے کے ہوں حضرت علی واپس کہا تو انہیں کپڑے بدلے سن نمیں تو چادران دیا مکڑا ماریا سن نمیں حضرت علی نے فرمایا اور نہ میں کپڑے کتھو پایا جی وہ نے کہا جی جیڑا مال ہے وہ نے کہا جیڑا میں مال وانڈ کے گیا ہوں وہ دیتے آئی نہیں سن نہ کپڑے نہ چاہت رہا ہی کتھو دیں گے وہ چوپ کر گیا جی تو چوپ کیتے ہیں حضرت علی نے مگر سڑنا جی اب بڑھن کے وہ بھی چوپ ساڑا حضرت علی نے گل کیتے حضرت علی علیہ السلام نے نا جی وہ مالِ غنیمت وکھرا بنڑی ہے چار اونٹاں تے خمس کڑ کے نبی دا پنجمہ حساء وکھرا چار اونٹاں تے لدیہ سی حضور نے فرمایا مالِ غنیمت تو سیت استعمال کر لو چار اونٹ پیغمبر دی بارگاچ حاضر کر دیا جی میں جا رہا چاہ رہا استقبال کر وہ جیڑے بڑھے بندیاں کپڑے نہ میں بیکھے تھے حضرت علی نے گل کی تھی کوئی بندہ قرار نہیں پائے گا زبین تھے دیل انشاءاللہ بہت ایمان نڑ بربور ہو گئے گا پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ کدھرے خمس تو نہیں کھا گئے سبحان وہ ابو رافیدہ ساہ نکل گیا وہ گیا گیا انہیں کہے یا رسول اللہ میں ڈکڑا رہا جے انجھے چار اونٹاں تے فکھرا سمال لدیا سینا نبی دا خمس اے ساریاں چادرہوں تھو کڑی ہیں تے کپڑے بھی یہ پا گیا جے تے میرے کڑو آنڈے ساہ آنڈے کی ساہ بہت شریف آدمی ساہ آنڈے کی ساہ اونڈے ساہ تے نبی پاک نکڑی لوڑے ہو دوں جانا تے سردار نے انہیں نہ کری انجھنیاں چادرہ نہیں آنے نہ کری کپڑے پائے نہیں وہ تے سادہ مزاج گزار دینے زندگی تے نبی پاک ونڈی ساڑنے ہیں انہیں بھی تے ونڈی ساڑنے ہیں تے چیزی آپ ہی ونڈ لیں گے یہ دا مطلب ہے نبی کے مال کو اپنا مال سمجھنا بندوں کی پرانی عادت کیا بات ہے کیا بات نبی کے مال کو آپ ہی اپنا مال سمجھیں حضرت علیہ السلام نے فرما بھی گنس ہوں اونے سخیان دے سخی اونے گنیاں دے گنیا اتھے میں نے ایک ور ہی پہنچان دے ہو پاک ایک نو دے شرد پاک ایک نو دے شرد پاک ایک نو دے شرد پیغمبر ونڈن کے تھے پاک ایک نو دے شرد تو آنے ہی تو آنے ہی دینا نہیں پاک ایک ور ہی لا کے دوبارہ اتھے لگو اے کپڑے لا کے اپنے پاؤ چادرہ میں ٹھاپ کے اتھے رکھو اتھے چلنے ہوں نبی کو انہوں مانگ لیائے سبحانہ بندے کہ لگے یاری جتو نبی کو فیر جا کے جو مانگنے یہ بھی کونوں پتہ ہے وہ سخیر ہیں انہ دے بھی اچھڑنے پھر تُس ہی ساڑے کپڑے لو آ کے دوبارہ اتھے چادرہ کے اوپر ٹھپو ہان دے ہو علی فرماتے نے نبی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا علی کی عدالت میں فرق ہے بھئے اللہ جو تم دے ہو میری عدالت فرق ہوں گا آئے آئے بھئے یہ جملہ سننا ہے اور ذرا یہ دیتے توجہ بھی کرنا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کسی کا مال کسی کو دے دینا یہ ہمارا کام نہیں ساری مجلسی کا موشی نہیں سنچڑی تھا تُساں سنی نہیں میں کیا کیا فرمایا کسی کا مال کسی کو دے دینا ہم ایسے نہیں آئے صدقے جانا ہم ایسے نہیں اوہ نبی دا نبی کو پہنچے گا جی نہیں میں چار ہوں نبی دے حوالے کرانا تُسی مانگ لے آجی اوہ دے شنگ بس این نہیں جا جی فرق بندے نہ کڑا منگڑ دا انتظار نہیں کر دے کدھی مانگ لے دے نہ فادق بھی دے جھرنا جی کوئی کرنے پیغمبر دے وسین یا کیا کہ نبی پاہ کڑ جاننے یا نبی کڑا منگ لے آجی انہاں گئی بندنے ہی بندنے اوہ کار کدھی کوئی شاہ کر دے اوہ واپس آئے دے اوہ بندیاں دے جیڑے کپڑے بدلوائے نا حضرت علیہ اوہ اندر انہاں دے دکھ ایسا اوہ نے آکے پیغمبر نا حضرت علیہ دوپہ ہی نہیں ملے پہ شگایت کیتی وہ لے دینے انہاں آکھا بھی یار شکل اللہ اوہ نے کپڑے سپاہی لے سردے حضرت علیہ نے فیرہ کھا بدلو چادران یا بکلان سا ماری ہیں سنو بھی لواری ہیں حضرت علیہ نے تقسیم ٹھیک نہیں کیتی تقسیم حضرت علیہ نے بلا لے تو بلا کے نبی پاہ انہوں نے بندے انہاں سامجلی گل کیتی اور سنونا غور نبی فرمندین یا علی یہ کیسا محول بن گیا ہے کہ بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں بھائی کیا بات ہے یہ بندے مسلمان ہو کے تیری شکایت کر رہے ہیں انہوں بندے آسانوی سوچنا پہے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی شکایت گوارہ نہیں کرتا علی سے جانگ کرنا پھر دائم پہے گا شکریہ کرنا اللہ وآلہ لہو جنابی علی یو فرمندین بس انہیں گھل ہوئی ہیں پیغمبر نے سارے بندے اٹھے غدیر اچھ کٹھے گھر لائے پیغمبر آکھا بھی میری گھر سون کے جائے شکایت تو نہ کیتی ہے حاجتوں پہینا کیونکہ پہنچے تو جاندے ساروں نے آکھا جیلو جی ایسا ہڈنا ہو گیا جی حضرت علی نے تقسیم ٹھیک نہیں کی پیغمبر نے کہا کیسا کرو ایک گل کر رہا ہوں گے لیکن حاجتوں بعد کر اوہ پھر جناب تریسو بندہ سینا مجاہد اوہ جناب جو شکایت لوگاں کیتے تھے اوہ آپ غدیر اچھ لگے پھر در آئیتھے ہی رہا جائے گالنہ ہونی جی سبحان کیسے گالنہ جی وہ آپ علی نے شکایت کرنا لڑا بندے کٹھے پہ کرتے تھے بہت ہے گالنہ ہونی ہیں بہت ہے گالنہ ہونی اوہ بھی تریسو بندہ پچ پچ بندے نے کٹھے کرتے کیسا اللہ انتظام کرتے اللہ نے ایسا انتظام کی تا بچگنر دل نہیں سینا کرتا بندے کٹھے ہو آج اوہ بھی آج اوہ بھی آج اوہ بھی آج گالنہ لگی گالنہ وہ تھی سوا لکھتے کریم بندہ کٹھا ہو گیا تے انہوں نے لائٹ کر لگے نے اس مولا نے سعودی رہ پڑے انہوں نے کیا انہوں نے زہینی کو گل سی سینہ کو مولا چو خلافت بھی کر لئی ہے ولایت بھی کر لئی ہے بچو امامت بھی کر لئی ہے گل صرف یہ نہیں ہوئی ہے کہ نبی پاک نے صحابہ نکٹھیں کر کے تے فرما بھی گل سنو علی دے متعلق ایسا نہیں سوچنا یہ تقسیم ٹھیک کرتا ہے میں تو انہوں نے دست دیا من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا جدا میں دوستا ہوں دا علی دوستے چل اب گوشنیا جشن شروع کر لئے نے انہوں نے کھو رکی دعائی پا دیتی ہے انہوں نے تغلو جانے شروع کر دیتا ہے مولا ہو گیا مولا ہو ایسا نہیں گل بہی سنو تُسا میرا موہ بیندی ہو جنہیں گل نوہوڑیا کرنا ہو گئے نا وہ آنچ کھلوندہ یا آنچ کھل جنہیں گل نوہو گل ٹکا کے کرنے ہوئے تے لو کہ آنچ کھلوندہ ہاں جی جیسے روڑنی ہوئے گل آنچ کھلوندہ 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 گئے نا اس من کھن تو مولا بس اینی گل نبی اکھیا پیارے سرادہ نہ کریا کرو جنہوں میں مقرر کرنا نا سر برا وہ دی تقسیم تشک نہ کریا کرو من کھن تو مولا ہو فہاز آلین مولا جدا میں یار آنچ کھلوندہ یار چلو اینی کو ساری گدی ایمالی صاحب ایک طور میں گلتا سا پاوے اینج کھلو اینجہ کھلو تے ہولی جی آنچ کھلو پس نبی اکھا سی من کھن تو مولا تو کاننے چھوی مولا آنکھے نا تے علی مولا ہو گیا صبحان اللہ جنہیں ہولیاں کر رہی نا کر لے مولا ہو گیا تے ہولیاں جنہیں کرنے صبحان اللہ یہ مولویدہ دال لک جنہا سی جو خمے گدیر چاہ حضرت عمر نا ہوندہ میں تنہوں صحیح گر پتا یہ اللہ دے انتظام ہوندہ چیڑے بیلے حضرت عمر نا بتا لے دیکھا نا من کون تو مولا ہو فہازہ نبیری مولا علیری مولا علیہ مولا دی لام چھوٹی ہے میم دی ملوڑی چھوٹی ہے بچکار علم چھوٹے ہیں ہاں وہ بھی مولا وہ بھی مولا اسی کو بلا فاصل کہتے ہیں کمال اللہ فرمانتے ہیں جو ہمارے ملائے ہوئے کو توڑ دے اسی پہ لانت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی ہے تو اڑی کیا بات تو اڑی کیا بات نبی تے علی ملے نے یار ملے نے کیوں بچکارتے مارنے اوہ حضرت عمر پہ نے خطاب نہ نا انتے لے گیا عزیسروں مولوی وہاں دا کہا علیہ نہیں کونی ہوئی کہا علیہ نہیں کونی نبیہ کہا جیدہ میں یہاں رہا ہوں اوہ دا علی یہاں رہا یہ دا مطلب ہے کہ یاری علی کا نبی قدیر چھوٹی بتا لگا کہڑا کدہ یہاں رہا ایتھے مکے تیتھے پھر پھس گیا کہ اگر مولا دا ہمارا دوستیں بھاہ جی یہ دا مطلب ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی یہ دا مطلب ہے نبی دس کے گئے ہیں نہ سوالہ کھج جنہاں میرے دوستی رکھتے ہیں ایتھے دوستی رکھے پھس گئے ہیں رکھ قرآن تحت جنہاں نبی دوستی بنا کے گیا سی انہی لڑ بندے لڑے گئے ہوں سارا تمہانے یار سفین جوی لڑ پہنے نہرمان جوی لڑ پہنے جمال جوی لڑ پہنے ایتھے مطلب ہے جو علی کو دوست نہیں مانتا کسی لیے نبی نے کہا تھا یا اللہ جو اس سے محبت کرے اس سے محبت راتھ ہے جو ایسے سے دشمنی کرے اس سے دشمنی راتھ ہے جیڑا جیڑا علی نہ لڑ پہ اللہ تے ہوں جیو تا دشمن راتھ ہے راتھ ہے کہنے میں ہو جائے علی نہ لڑ دشمنی اللہ نہ لڑ دشمنی شکریہ نارے تکبیر نارے نیچانے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر اللہ کے ملائے ہوئے کو نہ تھوڑا اللہ کے ملائے ہوئے میں کینچی نہ ڈا یہ حضرت عمر پر خطاب ہوتے نہ ہوتے ہیں یہ نہ مہر بھی آگنا یہ کاتھو ہی نہیں ہویا ہمیں بندے کٹھے کر کے وہ اندرے ممول دی گئے لے اگے بھی جی دو صحابین صحابی تو شکایت ہوں دیسی نا وہ دو نبی اینجی کر دے سان رکھ قرآن تے ہاتھ تے دس اگے بھی سوالہ کی نبی کٹھا گیتا سی سبان اللہ اگے بھی کدی نبی نے پناڑے دا ممبر بنایا سی اگے بھی کدی کسے دا ہاتھ بلند گیتا سی اگے بھی کسے صحابینو مولا کیا سی نبی دا یار نبی دا یار نبی دا یار یہ مولا دا منا یارے دا فرے کی یارے کیا بات ہے بھائی یہ مولا دا منا دوست ہے پھر دوست بھی ایک ہے تا جا مولا دا منا یار ہے پھر یار بھی ایک ہے یار بھی ایک ہے پھر مہربانی کریں جنو جنو نبی دا یارا یار بنانا ہی نا سانو کی اطراز ہے سانو کہنے بوس کی دے سور دینے پہنے پھر سا دے مننا ہی ہے نا ایک مہربانی کریں جنو علی دا پرابر لے اوڑے ہی نا تو ثابت کرنا ہے علی علی تو علاوہ کسے اور نو محمد نے مولا گھریا ہوئے محمد اچھا صدقہ دا مولا دا منا یار ہے تا سارے مولا ہوئے نا بھائی مولا دا منا یار ہے تا سارے مولا ہوئے کربلا کیوں بڑی صرف اس واسطے بندیاں انہ دو مولا دے درمیان فاصلہ کیا گیا انہ کٹ دیتا ہے اللہ نے جنہوں میں لائے سے میں انہوں نے وصل دا سر لگا کونیکٹ دا سر لگا اے دو بھڑا کونیکٹ میں زندگی چھ نہیں پڑھ سکیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا اللَّهَ سَيْنَا شُکْرِيَا آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایتھا درود پڑی دا بھائی جی سبحان اللہ اور ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں کدھتے ہیں نبی کنے نے آخری نبی اُس اکتے درود ہے نا جیلے آخری نبی اُس اکتے پڑھتے ہیں سَلَيْهَا مُحَمَّدِ شُکْرِيَا جی میں پیانا سہرہ دا بابا حسنین دا نانو نبیان دا نبی اور کال لڑی مجلسوں میں متصل کر لگا جوڑن لگا کہیں چینہ بچ بھیرے کال لڑی مجلسوں جوڑن لگا اور جدن اللہ نے وعدہ شفاعت کیتا ہے اُس اکتے سلوات مروں بھائی سمجدارہ تمہیں ساتھ گئے ہیں میں ترلے پہ کرنا خاتم النبیجین تسلوات دے وہ ایک ہے میں پہنا شفیع المزنبین تسلوات دے وہ بھی ایک ہے بندے جدوں پڑھتے ہیں وہ نارگوں آلتے بھی پڑھتے ہیں وہ یارہ نبی باغ دے پڑھو سر کمالے ہوئے کے کمالے ہوئے کے اہلی حدیث بھی ہیں جی پڑھتے ہیں اللہم سلیلہ محمد وعال محمد کمان سلیلہ تعالی ابراحیم وہ دے حوالہ نہیں ابراحیم اللہ حوالہ درود نماز چکے کے اہلی حدیث بھی ہیں پڑھتے ہیں اہلی حدیث بھی ہیں پڑھتے ہیں شیعہ بھی ہیں پڑھتے ہیں دیوبندی بھی ہیں پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر ضرور پڑھتے ہیں نبی پر ضرور پڑھتے ہیں پھر نبی تو پڑھو نا اوہ بندہ جمعیت میرے سامنے آجائے جڑا آلو بچوں کا ڈیت درود مکمل ہو جائے کمال یار کو بندہ جمعیت شکریہ سارے پردن اللہم سلیلہ محمد آلو بندہ آل تو تھوڑی جی نہ بچوں انہیں صاحب نہ ہے کہ درود ایسا بناو جدہ میں صحابہ کرام بیاو انہیں بنائے صلاة و سلام علیہ کا یا رسول اللہ و سلام علیہ کا یا حبیبن آلہ و اصحابی و ازواج و ضروریت اجمائی ٹھیک ہوگے انہیں نہ خیال سکے کہ صحابہ کرام چلو راضی ہو جانگے حشرہ دن کہتے ملاقات ہوئی دیا کھنگے بچے ہو کیا بات ہے توڑا تو ساتھ انہیں تر ہی پڑھ سکے ساتھ انہیں تر ہی پڑھ سکے حالانکہ اسی کوئی گھرنے اے حشرہ دن سوابہ میں ملنے کے لائے بندے تو سوابہ پچھنگے ضرورے کہ اسی تے آپ ہونا تر پڑھ دے سا وہاں ساتھ دے پڑھ سکے انجھ انصاف کرو میرے پر انصاف لوگ اندرسان کے آلچ سارے ہی ہیں آلچ سارے شہاب اکرام بھی ازواج رسول چلو پھر مطمئن ہو جو جدو آلچ سارے ہی آجند نے پکھرا سوابہ ہی یا کھنڈا کی مطلب جدو تُسا پڑے اللہم سولے محمد و آلہی بس آلہی ٹھیک ہو ایک شہر اربیدہ بلگل اولا بے کمالے ہی کشفت و جہا بے جمالے ہی ساڑھے پندے کو موری صاحب نے وہ راہ راہ پڑھ دے نے دنار سارے ہی آجند نے سارے ہی آجند نے بلگل اولا منتے ہندہ نہیں ہوں سنا بلگل اولا بے کمالے ہی کشفت و جہا بے حسولت جمعیوں سلو علیہ جدو بندے ہیں سلو علیہ آلہی پھر وہ اندرے با صاحب ہی تک گیا ہے کہ نہیں حسین تک گیا ہے کہ نہیں سانو بتے آرہا ہے یہ نہیں ایک دیسا وکھرا پڑھم دی ضرورت محسوس ہے نہیں نگہ کیارہ نگہ Op rzeczy یا دی یا دی سکر اک хочешь اندرہ محسوس ہے تک expansive اندرہ اندرہ تک فر suspect هنگو ب路 جان و یا صندو یا صندو جان واض مطلب ہے کہ بندے آپ ہی مطمئن نہیں ایک بڑا دکھ ہے بندہ مہمان مہمان پروٹوکول لڑائے تو بندے سیشے دے گناس کر دیں تو جدہوں کوئی عام کوئی ساڑھے برگا مسکین آئے تو پھر ہم نے اسٹیل دے ٹھیک نہیں ہو ایمیں ٹوٹ جانگلے جدہ مطلب ہے امیرہ کو لو نہیں ٹوٹ دیں ٹوٹے نہ لی شاید امیرہ کو ٹوٹ جانگلے پھر بندے آپ برطن رکھے اندھیں بی بی ایل میں پتا ہوں بے کہ آؤ برطن کتھے رکھنے نے کتھوں کیوں دینے کوئی مہمان خاص بابا جی آؤ انہوں نے بڑے انہوں نے باستو برطن بکھرے اندھیں باقی عام لوگ آؤستو بکھرے بی امہ بچ بھی نہ کئی باری سیٹ کٹ کے کوئی لوگوں سے رو آئے اور انہوں نے کوئی امیر بندے پھر لوگوں کے اندر سٹیل دے پرات آ رہے اور وہ تو لیاسیشے دے بتا لیوہاں ہے کہ تھا ایدا مطلبے گا پروٹو کول دیتا جاتے میں نے ایک دکھے اہل سنت دوستا دکھا پھگانیاں تینے نپای نندس آپ نے آپ نے اپنا دے شکو ہے آپ نے دے شکو ہے ہونتے ہیں آپ نے دے شکو ہے ہونے ہیں وہ ہونے آسی بھی ہو جاندرے وہ آپ نے دے سانچ کیتا آسی کاراں گے آسی کاراں گے آسی کاراں گے آسی گلتی ہوگی کوئی گا میں سمجھ کہ شکوا کرنے لگا جو اہل سنت دو سنوز آرہا ہے میں شکوا کرنے پروٹوکول اگر دینا سی درود بچ پانے سن سحابہ کرنا تے کم کم پھر نا اسہاں نہیں کری دا پھر دو پروٹوکول دینا سی تے پھر درود چی سحابہ کرنے پایا تے برابرت تے پانا سا جیلے برتن اہل بیعتواستے رکھے دے سحابہ کرنے پھر ان چیز تجھے کھانا شاند دے پیش کرو نا اہل بیعتواستے برتن یار تے سہاں اور رکھے تے سحابہ واستے تے سہاں اور رکھے تے پھر وچ بھی پاندے ہو تے برابر بھی آندے ہو تے درود بھی سارے دے پڑھ دے دھوکی انجنہ کرو جیلے برتن اہل بیعتواستے تہاں رکھےنے نا آنواستے پھر سحابہ کرام میں یہ برتن پیش کرو نا کیجئے ان جیلے برتن پر سوچ دینے کہ آر کا دعا ہے ساں تے شیشے تے گلاس کر دے ساں میں تے مثال پہ دے نا سحابہ کا دعا ہوں گے تے وہ ہی گلاس کر دیں گے میں ایک منٹ پورا کر دے نا سارا کھاتا مثال میں کدھی فضول نہیں دیتا مولا تو اگر نو جزاں دے تو اگر یا دعا ہوا نا فضول میں کدھی گل نہیں کیتا جیلے برتن آن نو دیتے نہیں اور یہ ہر کے برابر پانے نہیں ضرور دے کہ سحابہ نو یہ دے نا پھر تو فیڑا آپ پانے تو سانوان ہے یہ نہیں مند ہے یہ نہیں مند ہے دے نا برتن پڑھو پڑھو جیلے درود نماز دو بعد پڑھے ہیں آن تے نماز دے میں چھپڑھ لیں صحابہ دے نماز دو بعد کمانے بھائی کمانے اللہ امہ صلی اللہ محمد ہے مال ہے محمد جیلے درود ہے جیلے صحابہ نو شامل گیتا ہی تے درود نماز جب ہے کہ جب بڑھنا آلے ہی ما صحابہ ہی ما زواجہ ہی فرقہ پانے دکابہ رضی ہو گئے درود نماز جب ہے کہ جب بڑھنا آلے ہی محمد کو کار دیتے ہیں اللہ نے اہل بیعت نو آلے محمد نو مصطفیٰ نرکی میں جوڑے ہیں مہدہ سنو مہدہ سنو اللہ فرما دے آلے نبی نبی پہ پڑھو وہ ایسے جڑے ہوئے ہیں پڑھتے نبی پہ ہیں جلاؤن بھی جاتے ہیں اللہم سنے محمد آلے محمد و آلے محمد آلے محمد عزیز دوستو اصل گھر جلی کرمنا بڑھیں ہیں وہ بندیاں بچے کئنچی ماری ہیں اوکی درود پڑھ کے بندہ فارغ نہیں ہندہ درود پڑھن تو بہت اللہ فرما دا بسلیمو صلی اللہ علیہ وسلیمو ایدہ دو مانی نے پوری کائنات تے ایس میں تک کالداری میں نہیں پتہ این حدیث دو بندی سنی شیعہ دو مانی سلیمو تسلیمہ جس پر درود پڑھو اس پر سلام بھیجو اور تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا مجلسہ مجلسہ نہیں ہو یا رگو درس قرآن ہوئے ایسا قرآن جو کچھ سکھا سارے ہیں میرے سنے رڑھ کے الحمدللہ جدہ درود ہے او دیت سلام ہے سلیمو تسلیمہ دا مطلب ہے جدہ درود ہے حضرات جسے جسے درود میں شامل سمجھتے ہو کالدسہ انہیں علیہ السلام لکھنا شروع گئے تو ایک شکریہ جبنا ہے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے تسلیم کنوں کرنے جدہ درود پڑھنے تسلیم کنوں کرنے جدہ درود پڑھنے میرا دل کردہ ایتر میں آتا رکھا ایتر کسے آل میں دین دہا ہاتھ رکھوا گئے پوچھا بطولتے درود ہے کے نہیں جے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ آل ویچ نہیں نا آل آئی کوئی جے زہرہ آل ویچ نہیں دے آل آل دی مرکز نہ نا بطول ایتر مطلب ہے درود ہے نا پھر زہرہ نبی فرمانتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو زہرہ کے برابر ہی کوئی نہ آتا ایتر مطلب ہے جو درود زہرہ پہ ہے وہی درود آلی بھی ان دوں دن توہاں پیٹے تھے درود دیکھنے اگر انہے دین نسل میں درود دیکھنے ایتر موقعا rustی ہاتی موقعا نبی تھے درود ہونا نبی اسے درودی y cm te salim کرنا جو میں تسلام کرنا حقی علی اسے درود انہوں تسلام کرنا جو میں تسلام کرنا الزہرہ تھے درودی انہوں تسلام کرنا جو میں تسلام کرنا کی حق ادا کی تے جدو نبی ترود پڑے نبیہ کھینہ اللہ اکے اکے کسے بیس کتی جنہوں منیہ نہ ہوتے بیس نہیں کری جنہوں منیہ ہوتے نہ بیس نہیں کری جنہوں منیہ ہوتے نہ بیس نہیں کری قرآن و حتبات میں تنہوں پوچھا جدو جنگ سفین ہے علی جوہاں کیسی میرے ال آج ہو پرلے بزر بلدے کیوں گئے اب آج ہو اب آج ہو یہ دا مطلب ہے جنہوں درود پڑی ہے انہوں منیدہ جوہے مننڈہ ایسا جے حق مننڈہ رسول اکھے اللہ اکے بس تسلیم کرو بیس نہ کرو فاتمہ آکھے آشاہ میری ہے تسلیم کرو بیس نہ درو آخری گارتی درود والے انہوں تسلیم کرنے درود والے انہوں تسلیم کرنے امام حسین تے درود ہے کے نہیں جے رسیلت اللہ انہوں ہاں دے ہو تامی ہوتے تے درود ہے تے جے علیہ السلام آن دے ہو تامی ہوتے تے درود ہے بس جی دے تے درود پڑی ہے نا انہوں علیہ السلام یہ گھڑا چاہی دے حضرت امام حسین تے درود ہے ہاں 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 یزید تک سور بندے کی کٹے کتھو یزیدیت شروع ہوئی جدوں لوگاں نبی تعال وکھریا وکھریا گیتا ہے نا آئے آئے اللہ فرمائے اسے وہ ملائی ہوئی کو قطع در دیتے ہیں جہاں رسول علق اور آل علق مانی جائے اسے ہی کو یزیدیت کہتے ہیں کیوں یہ ہے کیوں یہ ہے امام حسین نبی تو وکھریا سمجھیا رہا وکھریا سمجھیا یا رو وکھریا ہی سمجھیا تاں سامنے مقابلتی آئے صدق جمع شفیر نے دوپاہر دویڑے کھلو کیا 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 تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں اے بڑی اہم گل گیتی ہے کوئی یہ ناکھ ہے میں نے پتہ کوئی ہے اے دا مطلب ہے متصر رہنے دو مت کٹو شفیر تھا درود ہے پھر انہوں تسلیم کرنا حضرات جسے تسلیم کیا جائے کٹا کو پارا جملہ میں نہیں پتہ جس پر درود پڑھ کے اسے تسلیم کیا جائے اس سے بیعت نہیں مانگی جاتی درود والے سے بیعت مانگنا ہی یزیدیت ہے کنیا بندیاں میرا موضوع سنیں درود والے سے بیعت مانگنا یہ یزیدیت ہے شراب پیندہ سنیں شراب دے انہوں ہی بندہ پیندہ لے انہوں نے جیزید آخو دے ان چاکو مار دے بند رہا دے تمہاشے کاردہ سنیں ہمیں لوگ ککڑ لڑا دے ایتھر 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 کتروں لوگ لڑا دے جی برشمت جزاکا دیاؤ انام دے شکریہ جی دولہ جزا دے یزید دے او فیل مولوی تسنگے جی ڈے ایتھر اوڑنے ہی ان دینے پہ اوہ نہیں تسنگے چی دی بجا تو یزید ہوئے یہ سنگے ہوئے اوہ شراب پیندہ سی شراب مسلمان کوئی نہیں پیندہ جواہ گھڑاندہ سی ہونتے کوئی نہیں جواہ ہوں گا لوگ تے مجتہ تے جواہ لانے گا گجرانہ میت پہ جاندی سی تک جواہ رہی ہیں شرط لانے پہی عورت دی مرد میتے کا مرد دی اوہ سارے جواری پھر اوٹھے گیا سن جنازہ پڑے جسی کے مرد دلے پڑے گا تے ہی جت گیا اوہ سا گیا عورت دلے پڑے گا تے ہی جت گیا اوہ اندھل ہوتے سن کارتے پہ سمیدے سکانگوڑے بڑے ساڑے ہم دردنے اوہ اپنے میچ کھڑڑنائے سن جنازہ تے یزید علامات ہی توہ ان کرتا سی کون علامات ہی توہ ان کو نہیں کرتا نکے نکے مقدمیں یزیدیں بنائیں گا نا تو سپری کو نہیں ہو جڑا دفعہ جڑیوں دیتے لگ دیئے اوہ لو یزید میں بڑے عیب تھے کسی کی وجہ سے وہ یزید نہ بنتا یزید اس وقت بنا ہے جب درود والے سے بیت مانگنی ہے درود والے لو منوانا اپنا درود والے لو اپنا منوانا اے یزیدیت نوری رات آرہی ہے دس محرم دکار دن چڑھنا اس راتے چک بندے نے فیصلہ کیتا ہے کہ میں نے یزید علیہ رہنا چاہیتا ہے کہ حسین علیہ رہنا چاہیتا ہے دس محرم دی صبح اپنے اتبان کا ٹرپیہ شام دے کے سپائی نے پچھا کتھا چاہنا ہے حوزہ کہ حسین علیہ رہی ہے تو یزید انہاں کہہ رہو میں چھاڑ دیتا ہے حوزہ کہ کیوں حوزہ کہ میں سابلہ ہے میں جڑے چکنچی پھیر دیتے ہیں یہ بسند دے اور جنہوں اللہ جوڑے ہیں کنچی پھیرانگا لہمتی بھی ہوں گا تو جہاں نمجھ میں جاؤں گا اسے بندے پچھا غرپوں کیڑی کنچی پھیڑی ہے اسے کہ اوپاون کھلوتا ہے اسے کہ حسین علیہ رہی ہے اسے کہ جو درود پڑھ دے ہیں اے دیتے ہیں ہوں دے کے لئے ہوں دے ہیں اسے کہ اسی کو یزیدی کہتے ہیں جو درود اس پہ پڑھے اطاعت اس کی گھرے تصریح میں مکرمہ چاہیدہ جیدے تھے درود میرے بانو اے فاصلہ نہ پاؤ محمد والے محمد اچھ جنہیں فاصلہ پایا ہے وہ یزید اور ذکرہی رسول دی بیعت کرنے ہے تیرے کے لئے بیعت مگنے ہیں اوئی درود رسول تھے اوئی درود بطول تھے اوئی بدور دے آپ پترہ تھے پا جو سبی بی نو پرسہ دین لگیا جیدی سکیاں پترہ تھے روئی ہی نہیں سارے پا ملکہ شام آکے بیکھنا ہے اور سارے تیرے اونا محمد رونا ہے اونا محمد توں نہیں نہ روئی توں نہیں نہ روئی روانگی تیرے آپ پترہنگو روانگی تیرے آپ پترہنگو جنازے چکاں گی تے مگر مگر رو کے دسانگے اے بے وارساندے جنازے میں اس واسطے کے شمر نے حضرت سجاد نے پوچھے ایسا جتو ہر بی بی اپنے مقتول تباہ کے پی روندی سینا تے شمر نے گھر کی تیرے میں نو محف کرنا حضرت سجاد نہ اوہ سے کیا زین اللہ پہ دی پیواندیاں کاترہنا دل تے نہیں کرتا بولن پر بڑے لوگ نہیں کہنے لگے شمر کیا کھنا چاہنا اوہ سے کہنے لگے توں بچیاں دی ماں مر گئی کہنے لگا میرے مولا فرمایا میری پوپی دھتا کہ ماں آئندی اتھے مبودے سکھر میں حیران ہوں فلاتے رونڈا ہے کوئی نہیں فرمایا میری پوپی صرف میرے باپے مپیر حضرت زینب جی تو واپس آئندہ جی وطین میں تو ان پتا ہے کہ میں قدم اندر رکھا ہے سامنے آون دا کمرہ نظر آیا حضرت محمد دا حجرہ نظر آیا کارجی تو واپس آئے نا کمرے تو اتھے سا دے تو اٹھا کی خیالے کپڑے سارے نال ہی لے گیا سا وڈے دادے دے پوترے سا پڑھا جا انہا دا سامان سی پریاکار سی اجڑے لگے پھر لوگا انہاں گریب اکھ ہیں پشاور تماکہ ہوئی سی نا ایک بچہ جا رہا سی سکول جتن تماکہ ہوئی ہے اوہ دی امم آکھ آج نہ جا میرا دل نہیں مندہ نہ جا کارلو کارل گنی ہمیں مزرور جا اوہ چرا جا تماکہ ہو گیا اوہ دے خرابی ہو گیا اوہ میں اخبار چپڑے آؤ بی بی اجے تک بستہ ٹنگے آئے سامنے کیلی تھے تھلے ہوتے شوز رکھے نالو دی بردی ٹنگی ہے دے روز آٹھ بجے ہوتے سامنے آنکھ آنڈی ہے ایک ور یہاں جا نہ جا ماما پڑھو نا مریا پترہ دے کپڑے لوگی رکھا لیں دنے سوال لوگا آنے دنے کیونکہ پھر اوہ نہ کوئی شادی بندی نہ کوئی خوشی بندی صرف پھول پھول گے روڑ دی ہے جنب زینب نے وکیا آنو محمد دا کمرہ آج تھے ریسے میں سوچنا کی بلا بی بی دا حق سی کی اندر وڑ کے سامنے ایک ور ہی کھلو کے آنڈی کتھ ٹور گیا ہوئے میری نسل دے ہو وارزو میں میرا آن بچڑا میں میرا محمد بچڑا اے بہن بندے سا کمرے خالی جائے کپڑے ٹنگے جائے پہنائیں تظار بھی یا گردی جائے یہاں بڑے بہنوں دیں ہاتھ دو ہوئی زہرہ دیتی اندر داخل ہوئی پھر زہرہ دیتا اے دیوار دنالی بی بی مڑوی او درو دوے کمرے ویہ کے چار پانچ قدم جا کے نا پرت کے لیے ویہ کے کربلال مو کر کے فرما دنے حسین جویں تو زین تو لگتا ہے میں قبر جویں رو رہی میں میرا مذروری میں حشر جو رون دیا اٹھڑائی میں میرا سوڑا ہوئی آ بی بی تو نہیں نہ روئی عرصی پر رونے ہو تیرے ہو مذلوم بھتران مدینہ اٹھائی رجب نبی بی پوچھے ایسی محاذ کننے میرے مولا فرمایا دو کڑا کڑا کربلال تشام برابر نہیں فرمایا نہیں یہ جہاد اے سگر ہے وہ جہاد اے اکبر بی بی پوچھے اے فرق کیوں ہے فرمایا پہلا جہاد ساڑھے خاندانی روایات دے مطابق ہے کوئی بیٹھے نہیں اہل مرفت پہلا محاذ کربلال ساڑھے خاندانی روایات دے مطابق ہے اگلا محاذ ساڑھے خاندانی روایات دے مطابق نہیں جنہیں کم کربلال ہونا ہے وہ ساڑھے الگے بھی کئی بری ہو چکے ہیں شہادت روڑی خون دے دے نا قتل ہو جانا اے ساڑھی کرامت ہے اوہ کٹا کوئی بھڑا محاذ ہے رو کے فرما دے نعمہ دے جائی قتل تے ہونا ساڑھی عادت کرامت ہے ساڑھی آتیاں دا بازار ہے جو گزرنا ان لوگ دا چھتا دے کھلو کے وے کھڑا اے ساڑھے خاندان چکے گدی نہیں ہویا آج پہنا سوڑ لے ہیں مرشد ذاتیاں سوڑ لے ہیں مرشد ذاتیاں مادی درجہ راکھ دیاں غور لان سن لو جڑیاں بی بی زینب انو روڑ آئی ہیں تو دیاں پتران دیاں جنازیاں تے روڑ آئی ہیں تو ساری بی بی انو پتا ہے بی بی زینب کون ہے آج تھے تو سروے کرنا لے نا عید وڑے تھے نا قربانی بہت وڑے بچھے رکھے سانتے قربانی پہ دیندے سانتے تے مانکا نو جا کے پوچھے آؤ سا کہ قربانی کیڑے نبی تو جاری ہوئی کسے آکے حضرت آدم تو کسے آکے نبی پاگ تو حضرت عمرہ حیمدہ نا نہیں آیا اس زمانے نو کی پتا ہوئے زینب کون کوئی بندہ تا سماروں نو پیپسیاں نا پیندہ پان نہ کھاندہ تے نو دستی چھوٹی سمجھ کے کرکڑتے منڈے نہ جاندے جن لوگا نو پتا ہوندہ زینب کون رہے شکوہ کدینا کردے ہو کدینا شکوہ کردے ہو ساڑیاں کبرہ کبرستان چھ کوئی نہیں ہسی مٹی نہیں پا سکتے سارا سار مٹی واسطے تھوڑے اوہ مسلمانہ تو وہ دنی مٹی پانی ہیں جدن محمد پتر دی بنی ہی نہیں گھبر ان کو زد چڑھ گئے یہ زہرہ دی اولاد ستانے پہ تو گول دیاں تینیاں نو کہ ساڑیاں پانی ہیں ہسی مٹی پہ پانے ہی دانے دن پایا شبرات نے پایا تو دا سماروں نے پانی ہے جدن پتو دیا پتران دیا نہیں بڑھی اور زیدناکار آئے رسول دی صاحبنے پہ یا کوئی بندہ ثابت کر رہے پہ کبراتیں مٹی پانا نبی دی سنت ہے نبی دی صحابہ دی سنت ہے اوہ تھے مولوی پھرتا ہوندہ مدینہ اوہ ہر بندے نکھڑو کے اندھے کیا یہ کام نبی نے کیا ہے کیا یہ کام نبی نے کیا ہے کیا یہ کام نبی نے کیا ہے اہل سنت دوستو نبی نے کبراتیں مٹی تا سماروں نے پائی ہوئے سندسو کہ جو نبی کیتا ہے ہو کرو بھر کی نبی کیتا ہے حضرت امیہ سلمہ آج تہاں پیانا آج ضروری حضرت امیہ سلمہ فرمانیہ دس محرم دی زہردہ وقت سی جنہوں میں خواب اچھے پیغمبر وہ بیکیا ہے وار گھولے تھا داری تھے سارے جی خواب سے کہ میں رسول اللہ نے آکیا یا رسول اللہ میں تو انو قدیہ کے ہے جنہی میں گیا نبی فرمائی میں نڑکے جو ہی بھی قدیم ہویا کی یہ فرمایا مار چھڑی آنے ترے دن دو ٹکڑے گار دیتا نے میرا اسے اہلے سنت دوستو اگر ماتن دوڑے چھاہرام ہے تے کانے نہ کرنا نوہا منہ ہے تے نہ کرنا نہ کرنا ہائے ہائے منہ ہے تے نہ کرنا پر نبی دی سنت چکن کینے کرتے ہم میدانہ چھے نظر آنگے اللہ دے فضل نا میری قوم تہار نوجوان پہنڈو لے کے قدیہ آسو پہنڈو لے قدیہ آسو پہنڈ جا کے آکے گا آئے حسین ہائے مظلوم حسین اے میری قوم کوڑے در جائے ایک مندہ انٹرویو پہتا سا مہرم نو کرتا سی چھلیاں ریڑی تے لانتا سی چھلیاں اسے ریڑی کھڑا ری کام بند کی تا تے سویرے بچے لے کے تے بتیاں لے کے ترپے اور نو کیسے پہنڈ پہ پوچھے آج دیاری نہیں اولانی توں تے شامنو کھڑنا ہے تے بال کھانتے نہیں اور وہے کے آنڈا تے نو شرم نہیں آئی آج او جڑ گیا ہے میڑا رسول تھا آج پرسا دے نا بہینو آج کوئی کام نہیں آئی آؤ نا نو روئیے زہرہ دی تھی نیا کیا او محاز میں نو دے دے میں پہنے لگا لگا سا ننگی پہریں بڑیاں بڑیاں میر بی بیاں میں دس مورم نو پرادو چو اتر کے ننگی پہریں پہ حیرانا میں جنا کدھی کاروی جنابانی میں لائیں او دس مورم نو میں پہدن کے چین میں توڑے کے گزارش کر لگا سارے جانت پتہ ہی نہیں بی بی زینب کہا ہے تا جیڑی انو دیا لگا بی بی زینب دیا پتہ دے گا ہم چھو باتم ہوئے کرنے دو تو اسی ایک کام کرنا ہوں بی بی پاگ دی سنت ہے امام حسین تھے وین کرنا بی بی دی سنت امام حسین تھا ماتم کرنا بی بی پاگ دی سنت ایک بندہ میں نواندہ بی بی دی سنت ہے اسلام چھے عمل ہی کوئی نہیں تے میک صفحہ مروہ دے درمیان مرد دی سنت ہے یا بی بی دی سنت ویر نہ کرو اہل بیتنا زہرہ دیاں تینیاں تھے پترہ تھے وہاں بی بی پاک دی سنت امام حسین دے غم دے وین کرو بی بی پاک دی سنت تو ساں پوری کرنی ہے مریہ پیٹنیاں پیڑھا ایک سنت ہے وہ زندگی جب ہم ایک واری پوریہ کرے جاتا روز دی لوڑنے پراند نے آوے تکی لینکے ہوندہ جاوے تکی دے کے جاندہ آج لیا بی بی زینب دیاں مرید نہیں ہونے تو ساں زندگی چیک واری پراند پچھنا ضرور ہے ویر کسے شادی لوڑ رہیتے تھے ایک واری آئے آئے ایک واری پوچھے چھنے آجے جہ دون شپیر چہرہ مبارک تھلے کر دے سان بی بی نار ہوگے اندھی زندگی نو دس کسے شادی آگے کبراہی نامے میرا جاند تو سوڑا ویر کبراہی نامے میرا سمانے تو مینکہ ویر لڑ بھئی تے چوڑی وار دے اگی میں میرا پردیسی ویر بی بی فرمایا بڑا مہاز میں نو دے دے چھوٹا رکھنے پہنا ویرہ تے بہتا بوجھ نہیں پندیا اور مند نے کوئی گل نہیں مہاز شاہ مڑا میں نو دے دے لیکن میں تیرے مہازش بھی برابردی شریک رہاں گی وہ مہازش میں نبھاں گی وہ میں پڑھتا نہیں اس مہازش میں برابردی شریک رہاں گی تو پڑھا دے میں گا نا جدو عباس جیسا اس مہازش میں دو دے آگی ایسے اور بھی کافی نہیں ایک عباس جیسا ایک حسین جیسا دو گا نہیں نا پھر میرے ایسے ایک بطول دا بیٹا ایک بطول دی دعا فرمایا تو پتی جے دیں گا انہیں دیں ایک کاسم جیسا دیں وہ بھی کافی نہیں خاص کا کاسم جیسا بی بی فرمایا میں ترہ پتی جے دیں آگی بلکل اینج دیں کاسم جیسا اکبر جیسا اسلر جیسا تیری عزت تو صدقے ہاتھ دو گئی پھر بی بی فرمایا تمہیں جوڑی دیں دو پترہ دیں میں بھی دو پترہ دیں جوڑی دیں آگی ایک گل کر کے زیادی صاحب فرما دیں بی بی چپ ہوئی تو امام حسین نے فرمایا اممہ دی جائی اور انہوں محمد کے ذکر تو بہت چپ کیوں ایزادی دیں جوڑی دیں وہ فرما دیں میر میں جلدی میں کہہ دیں دیتا ہے کہ تمہیں دو پتر دیں میں نے دو پتر دیں گی میں سوچ نہیں ہے بھئی یہ تیرے پترہ کے برابر تھے میرے پتر نہیں تیرے پتر شاہد آدھے میں تیرے اپنے پترہ ہوا گیا تُسیے نہ دے ناپ گرو اوچھ میرا بین ایک فرق ضرورے ہو گی اوچھا جاہدے ہوں تپوے نوکرون جدو توں جوڑی دیں گا تینو آپ پاکھاناڑے رہ جانگے کوئی نہ کوئی جدو میں جوڑی دیں گی میری نسل کو گھ جائے میں نے امہ آکھاناڑا بیٹا کوئی نہ رہ گا سب ایشور آ رہی ہیں انہوں رات رو کسے میں نے سوچ نہیں ہے اور انہوں محمد نے لے کے بی بی سامنے بیٹھی حضرت امام حسین گزرے تیر بی بی سام جانتے ہیں سنوکر امام رک گئے کان نے لیا تیر بی بی پیانتی سی کان پتا جی ایسے جنگل اچکیوں نے نو دس سال اٹھ نو سال سامنے بی کے بچے پیندے سن امہ جان تسی دس ہو بی بی فرمایا پیو دے دشمن کٹھے ہوئے دادے دے دشمن کٹھے ہوئے نانے دے دشمن کٹھے ہوئے کان لیتے جہاد ہوئے دین تے قربانیاں ہوئے بیٹا تو اڑے نان کے بھی بڑے لوگ رہے تو اڑے داد کے بھی بڑے لوگ رہے جا فر تیار دے تسی پوترے ہو علی دے تسی نواز سے ہو کیڑا تو انہوں جاندہ نہیں نکلو گے نکلو گے تو انہوں دس سال نہ پہ کیسے جا فر تیار دے پوترے دس سال نہ پہ اسی حدیدے دو ترے ایجدہ حملہ بیٹا کرنے فوجہ پکار اٹھن لگدہ حدیدے پہ نواز سے لگدہ جا فر تیار دے پوترے لوگ بولندے پھر فرمایا امم اجازت کون دے گا سب فرمایا توڑا امم فرمایا اجازت لے کے دینا تیرا کام میں نان کے لئے یاد گرا دیاں گے حیثت کے جاں داد کے لئے یاد گیا امام حسین کا سلام خدا دی قسم خوش ہوندے بھی رہنے تر ہوندے بھی رہنے واہ زہنب دیو بیٹیو واہ سلام دیو مجال دو ایک دفعہ حکم ہویا حضرت زہنب دا میرے دو ویکھے ہو شبیر پیس ہوندے لے پیان رکھنا آج ویکھے ہیں فرمایا نے بیٹا ہو اور مگر نہ دو کرنی ہے فرمایا اممہ جان تسی حکم کرتے جاؤ جسو فرمایا نہر فراد تک جانا جے آج نے قبضہ کر کے بستن کھنو دینے سانو مجمور سمجھتے اجدہ حملہ کرے آج نے نہر دے کنارے تک جانا جی فرمایا اممہ ہو گیا وہاں گے وعدہ ہو گیا اگلا جملہ بی بھی فرما دیئے نہر دے جانے پانی نہیں پیگا سکینہ پہ آسی جے علیہ سکار اس ملک پہ آسا ہوگا حضرت امہ نے گل پوچھی فرما دیئے نہر دے جانا جی ایک کو گان کس ہو ایک تصویر جی رازی کے میں ہوگا میں مقادم لگا رازی کے میں ہوگا رازی بی پی تا جملہ سونا بی پی فرمایا بچے ہو جنگ بھی کرنا فراد تک بھی جانا ملونا نہیں مارنا اپنا تارف کی تست دینا رازی ماں اوڈڑ ہوئے گی جدو اس جنگل اچھ تبل بھج گیا زینب دی نصر بھوک گئی زینب دی نصر بھوک گئی اوڈا مہ رازی ہوگی صورے اجازت لے کے نکلے نے تی پیتے عباس خلوٹے نے خیمے دے دارتے بار حضرت امام حسین خلوٹے نے امام حسین دے چہرہ دے بی پی دی نظر حضرت امام حسین دے حضرت عباس دی نظر میدان دے وے اے شہزادے آئے نے پہلا جملہ ہی کھا گیا ملو انہوں جدو حضرت امام دی آواز ہے یو تساہرہ دے مامونو گریب سمجھ لیا صدقے جامہ صدقے جامہ پیچھو حضرت محمد دی آواز ہے مکلو اے آلی دیو دشمنہ مکلو اے ساڑے نانے دی بنایا دیو دشمنہ تساہرہ دیا 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 نو روایا ہوئے صدقے جامہ اے حق کے جنازہ اٹھڑتا جنے بڑے حملہ کیتا ہے آج نو جوان بچے سوڑ لے نا چھوٹے تسی بیٹھے ہو توڑیاں امراہ دا نو ہی زیادہ نے اے بچے آج رہے چھوڑاں جب بیٹھے ہو نا میرے سامنے بیٹا آونا محمد کنی امرا تین چودہ ساہرہ چودہ ساہرہ کرو تمہیں میں نے معافی دیا آج میں کوئی شبیہ نہیں بنائی صرف دون عمر تا تقاضی تھی اے ڈیٹھے ساللہ اے ڈیٹھے پورے دل میں چندہ سے محرم کر ملا وڑے دل اے اے ڈیٹھے دو عمر ساتھ خیمے دے اندر دا گھڑو ہاتھ دو گئے گئی عمر ساتھ پرلی رسی توڑ کے نس گیا دے شہزا دے دوبے کھلو گئے پہندے سے زینب دے پندرہ اے پوزدی لان نس دا گتھے ہوئے تمہ دے بڑیا فوجہ مگا ہی آزار اے نا پچیاں دی توجہ عمر ساتھ دو ہٹار دا جڑا ملا وڑنا ندری کلب ہے جڑے خیمے دے اندر دا کھلو گئے رہے تے ملا وڑنا سگیا ایک بے غیرت رہے خیمے دو بار کھلو گیا کھیا اے نا دی مہا دی چادر لوٹلا اے دوبے شہزا دے پیشا پرتے اس بے غیرتانے حملہ کر دیتا پھر تمہ دیں آخری آباد آئیں اے مہا راضی رہی ماموس ہٹا آخری سلام آباد لو حضرت امام حسین تاچیرہ جنہی دیر تک پریشان ہوئے زہرہ دیتی ہوئے مطمئن ہوئے حسین جدو پریشان ہوئے نا شہزادے ڈگے لے بی پی ہو دو سجدہ شکر حرمایا اللہ تیرا احسان ہے میرے ویردی پریشانی دستی ہے میری جوڑی لے گئے وہ زمین تے ٹک پہنے قطر روندے قریب میں امام حسین میں یہ جملہ پڑھ کے جنازے اندھا اعلان کر رہا حضرت امام حسین علیہ السلام ایک دم کبلہ کال نڑ قدم چکے آنا زہرہ دیتی ہی یا گیا کے کھڑی ہو بدول دیتی ہی فرمایا کتھے چلے جنازے باستے جملہ کھنے مولا برماندنی امام دی جائی اور میں نو نہ رو امام دی جائی میرا را جڑ دے میرے بنے والے گھرے فوجہ جو مختلف ملکان دے بے یارتنے پتہ نہیں کنے حملے کرن تے کی حالت کرن میں نو جان دے میرے اپنے ویاں میں نو ساتھ دے میں مضمون بنا کر نہیں میں مقدل پہ پڑھنا جنہوں پہا کہنا میں نو جان دے میرے اپنے ویاں میں نو ساتھ دے لے پہن حضرت بی بی پاک نے فرمایا پنے ویاں تے جان دے پہننو ہی رازی کرنے ہی نا پنے ویاں تے جو پہننو رازی کرنے ہی نا میں نو ہی تے پوچھنا میں کہ میں رازی ہی ہی میں نو پوچھنا میں کہ میں رازی ہی ہی امام حضین فرماد نے دا سمبھا دی جائی تو کہ میں رازی ہی ہی ویر قربان ہو جاتے رہے تو بے 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 برماری کچھ دے جان دے لانی ہی کچھ دے راؤن دے لانی ہی اینی دے میرے سامنے بیٹھا رہا بے میری اماں دا مہیں گاویر میری اللہ یہاں چھو کرنا جا میں نو چہرے دی زیارت کراندارو جیڑی بھیر دے چہرے دی ایٹی آشد سی او دے پتران دے بھی نہیں روئی آبی بھی درہ گواہی پر دے چھتے اوے راگو دے او مسلمانوں سینبو جڑ گئی جے نسل موک گئی جے محمد دی دی جنازے آ رہے جے اونا محمد دے ایک اواری کمدہ دے گیا کھوہائے اسے اونا محمد دے 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 اللہ علیہ وآلہ صدقہ ہے علیق بردہ جوڑی عمل مسائل